اسلام علیکم ناظرین آمیر میاں اور ایسٹو ہوگ مجودہ ہفتہ پندرہ سے اکیس میں دوہزار گیارہ کا احوال بتانے کے لیے تیسری حصے میں آپ کے سامنے آج رہے ہیں اس حصے میں چونکہ ابتدا ہوتی ہے برج کاؤس سے سیکیٹریہ سے مجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم ستارہ تمام آپ کے ذائجہ کے پانچ میں گھر میں رہتے ہوئے آپ کی سماجی حصیت اور شخصیت میں اضافہ کرنے کا سبب بن سکے گا اور یہ سارے مشتری کے کام ہوتے ہیں جیبٹر کے جو آپ کا حاکم ستارہ ہے جس کے وجہ سے اپنے دوست احباب سے خوشگوار مراسم مستوار کرنے میں آپ کو حسبت وقت و کامیابی حاصل ہو سکے گی ان اثرات کے دوران انامی سکیموں سے مالی فوائد کا حصول بھی ممکن بنا سکیں گے آپ کے پیار بھرے تعلقات میں بہتری آنے سے اپنے محبوب سے اپنی رفاقت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے جذبات کو سکوم بخش بنا سکیں گے ان پیسفل بنا سکیں گے موجودہ ہفتے کا تفصیل ہی جائے دا پندرہ میں کو صحت کی بہتری یا ملازمت کے امور میں آپ کی دلچسپ بھی بڑھ سکتی ہے سولہ میں کو اپنے درکشہ مستقبل کے لیے کوشاں رہیں گے سترہ میں کو آپ نئی سرمایہ کاری کر کے اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکیں گے اٹھارہ میں کو کوئی غیر متوقع خوشی نصیب ہو سکے گی انیس میں کو آپ اپنی موجودہ آمدنی میں اضافہ کے لیے بنائے گئے پروگرام میں کامیابی حاصل کر سکیں گے بیس میں کو ملازمت پیشہ افراد کو ترقی حاصل ہو سکتی ہے اکیس میں کو عزیز و اکارب کا تعامل حاصل رہے گا موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے سات اثرات کا حامل دن ہے انیس میں جبکہ نئی سات اثرات کا حامل دن جو ہے وہ پندرہ اور سترہ میں کا ہو سکتا ہے برد جدی کیپریکون موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم سارا زہل تمام میں آپ کے ذائجہ کے دسویں گھر میں راجہ رہتے ہو آپ کے جاری منصوبوں کے علاوہ بہت سے ذاتی یا نیجی معاملات میں خام خواہ کی رکابٹر کا سبب بن سکے گا اس کے علاوہ آپ کو کسی بھی قسم کے کاروبار کی شروعات کرنے یا نئے معادوں کی تکمیل کے لیے بغیر مشاورت کوئی بھی عملی قدم اٹھانے سے گریز کرنا ہوگا ویسے بھی آپ کو اپنے ذہنی انتشار پر قابو پانے اور ستاروں کے نہے سسرات سے بچاؤں کا بندبست کرنا ہوگا تاکہ مطمئن ہو سکے اس سارے کام کے لیے لوہی شرف زہل بھی اکسید ثابت ہو سکتی ہے موجودہ ہفتے کا تفصیل ہی جائزہ پندرہ میں کو ذریعہ عمدن بڑھانے کے لیے نئی سرمایہ کاری میں آپ کے توجہ بڑھ سکتی ہے سولہ میں کو کاروباری امور میں پیدا شدہ گزشتہ اختلافات جو ہیں پرانے اختلافات جو ہیں وہ ختم کر سکیں گے سہترہ میں کو نئی سرمایہ کاری کے بہتر مواقعہ آپ کے سامنے آ سکیں گے اٹھارہ میں کو ارمانوی معاملات اور دوستوں سے متعلقہ امور میں آپ کو خوش نصیب ہو سکتی ہیں انیس میں کو ذرائعہ ابلاغ سے مستفیض ہو سکیں گے یعنی جو بھی آج ذرائعہ ابلاغ کا لفظ جو کہ پہلے بھی استعمال ہو چکا تو یہ آپ کا انٹرنیٹ فون کالز موبائل فونز یا کمیونکیشن یا میڈیا سے متعلقہ کوئی بھی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہو سکتی ہیں بیس میں کو کوئی خوش گبری مل سکے گی ایکیس میں کو آپ کی دلچسپی رومانوی معاملات میں پیار محبت کے معاملات میں مزید بڑھ سکتی ہیں موجودہ ہفتے میں آپ کے لئے سادہ اثرات کا حامل دن اٹھارہ میں جبکہ نئے سادہ اثرات کا حامل دن جو وہ بیس میں کا ہو سکتا ہے برچ دلو ایکویریس موجودہ ہفتے کا عموم جائزہ آپ کا حاکم سارہ زہل تمام ماں آپ کے ذائچہ کے نومے گھر میں راجع رہتے ہوئے مذہب اور روحانی امور میں ریکارٹیں لانے کے علاوہ آپ کے بیرونی ملک حصول مزازمت میں بھی کئی خفیہ قسم کے مشکلات پیدا کر سکتا ہے جبکہ آپ کی جاری تعلیمی سرگرمیوں یا نئے تعلیمی معاملات میں خامخواہ کی پریشانی کاندش شاہ یعنی ہو سکتا ہے کچھ امکانات ایسے سامنے آ سکتے ہیں جو ہو سکتا ہے ممکن طور پر حقیقت بھی بن جائیں اگر آپ محتاط رہیں گے اور اپنے آپ کو مینیج کرنے کوشش کریں گے تو یقیناً ان سارے اثرات سے آپ بچ سکیں گے آپ کا ذائلی حکم جو رہنے اس تمام ماہ آپ کے ذائلی کے تیسرے گر میں رہتے ہوئے آپ کے سفر سے متعلقہ تیش شدہ شردول میں تبدیل کرنے کے علاوہ تئی قسم کے ذاتی امور میں مصروفیت بڑھا سکے گا اس کے علاوہ آپ کے ہمسائے اور عزیز و کاراباپ کی زندگی میں انتہائی اہمیتی اختیار کر سکتے ہیں اپنے بہن بھائیوں سے باہمی تعلقات ملے جو لے رہیں گے اکیس میں کو اتارد مریخ قرآن رونما ہونے سے سفر وسیلہ زفر ثابت ہو سکے گا ایسے حالات میں اپنے بہن بھائیوں کا تعامل بھی آپ کو حاصل رہے گا جبکہ بات چیز سے بہت سے مسائل کا حال ممکن ہو سکے گا موجودہ ہفتے کا تفصیل ہی جائے گا پندرہ میں کو بہت سے معاملات میں شریک احیات کا تعامل حاصل رہے گا سولہ میں کو آپ کا رجحان تعلیم کے طرف بڑھ سکے گا سترہ میں کو کسی تقریب میں شرکت کا موقع مل سکتا ہے اٹھارہ میں کو نیجی ترقی کے لیے پرسنل جو ہے آپ کی گروہ کے لیے یا بینفٹ کے حضور کے لیے آپ جو ہے وہ ایکٹیو رہیں گے اور کوششیں جاری رکھیں گے انیس میں کو آپ اپنی منزل مقصود کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں کر سکتے ہیں بیس میں کو سرمایہ کاری میں مزید رویہ جو ہے وہ محتاط رویہ اکتیار کرنا فائدہ من ثابت ہو سکے گا اکیس میں کو روپے پر سے اس مطلقہ مسائل کو حل کرنے کے لیے کوششیں جو ہے وہ اپنی مزید رویہ کر سکیں گے جبکہ سرمایہ داری کسی طرح کے بھی انویسمنٹ جو کرنا وہ آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکے تھا موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے ساتھ اثرات کا حامل دن جو وہ اٹھارہ میں جبکہ نیس اثرات کا حامل دن جو وہ بیس میں کا ہو سکتا ہے برچ ہوت بائسس موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم سارا مشتری تمام ماں آپ کے ذائچہ کے خانہ مال میں رہتے ہوئے آپ کے موجودہ مالی مسائل خاتمہ کرنے اور آپ کے عاملی مڑھانے کے لیے مطلوبہ مسائل جو ریکوائیڈ آپ کے ریسورسز ہیں ان کا حصول ممکن بنا سکے گا آپ کا ذائلی آکم نیپچن تمام ماں حالت اوج میں رہتے ہوئے آپ کی ذاتی مقاصد کے حصول کے لیے جاری جد و جہد کو تیز کرنے کا سبب بن سکے گا اس کے علاوہ آپ کی سوچ میں پختگی آنے سے آپ کے باقی ماندہ مسائل کھول کرنے میں بھی آپ کا مدددار ثابت ہو سکے گا سولہ مئے کو نیپچن اطارت تصدیس اور نیپچن زہرہ تصدیس کی وجہ سے یعنی دو ایونٹ ہو رہے ہیں کہ نیپچن اطارت جو ہے اس کی تصدیس بن رہی ہے اور اس کے بعد نیپچن اور زہرہ تصدیس کی وجہ سے آپ کے عشق و محبت کے معاملات جو ہیں وہ حساس رہیں گے سینسٹیب ہو جائیں گے جس کے وجہ سے آپ کے لیے متاثر رہنا بہت ضروری ہو جائے گا جبکہ اپنی خواہشات کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے یعنی جو آپ کی ڈیزائر زون کو بلکل دوسروں کے سامنے لانے کے لیے اور عملی شکل دینے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا بھی بہت ضروری ہوگا یعنی آپ کو بہت زیادہ اوور ایکٹیو ہونا پڑے گا ایسے میں کئی چھپے ہوئے دینین خواب بھی سامنے آ کر بیچین کر سکتے کئی پرانی خواہشات آپ کے سامنے آنے سے آپ کے لیے اپنے آپ کو مینیج کرنا کافی مشکل ہو جائے گا برنہ بچینی تو ڈیفننٹ حاوی رہے گیا موجودہ ہفتے کا تفصیل جائے گا پندرہ میں کو اپنے خیالات سے دوسرے افراد کو متاثر کر سکیں گے سولہ میں کو سرمایہ کاری کا موقع مل سکے گا سترہ میں کو گھریلو اور خاندانی امور کے سلسلہ میں سفر پیش آ سکتا ہے اٹھارہ میں کو قریبی دوست آپ کی توجہ اور دلچسپی کے طلبگار ہوں گے انیس میں کو ارمانوی امور کے سلسلہ میں سفر پیش آ سکتا ہے بیس میں کو سرمایہ کاری کے امور آپ کی توجہ کا باعث بن سکیں گے ایکیس میں کو کسی بھی قسم کا سفر آپ کے لیے خوشی کا باعث ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہی تقریباً جو ہفتہ تو ایکٹیوٹی تو آپ کے ختم ہوگی موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے جو سات اثرات ہیں پوزیٹیو ڈیز ہیں وہ انیس میں کا ہو سکتا ہے جبکہ نیکٹیو جو ایلیمنٹ کا حامل جو ہے یا نیس اثرات کا جو اثرات دے سکتے ہیں وہ پندرہ اور سترہ میں کے دن جو ہے ہو سکتے ہیں اس دورانا آپ کو دورہ تھوڑا احتیاط کرنا پڑے گی اس کے علاوہ کوئی ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ آپ کے لیے مشکل پیش آ جائے اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا تو آپ ہمارے ساتھ مشابرت کر سکتے ہیں ہمیں مشورہ دے سکتے ہیں ویب سائٹ کی ڈویلمنٹ کے لیے کس طرح سے کوئی نیا ایکشن پلین بنانا چاہیے اس کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں خط و کتابت کر سکتے ہیں ملاقات کر سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ایمیل info at the rate of ice to hope ڈاٹ کام اور براہ راس کال کرنے کے لیے ڈبل زرو نائن ٹو ٹریپل تھری فور دو ایٹ سکس فور سیمن فور ڈبل زرو نائن ٹو ٹری ڈبل زرو فور زرو ایٹ ون سیمنٹ سیمن ڈبل زرو نائن ٹو فور ٹو ٹری پائیو سیمنٹ ڈبل فور سیمن فور اور بل مشافع ملاقات کرنے کے لیے یا خط و کتابت کے لیے آفیس نمبر سیمنٹر گولڈ سینٹر لیبرٹی مارکیٹ گولبرگ تھرڈ لاہور پاکستان اجازت دیجئے گا اللہ حافظ